بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شہزادہ مہین ناظر ہے ہم اپنے پرگرام میں کرکیٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جو گراس روٹ لیول پر کھیل کے لے جائیں اس کو اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک اچھا اخدام کیا گیا جو ڈپارٹمنٹ تھے بند تھے انہیں بحال کر دیا گیا کیونکہ ہم نے دیکھا تمام ابھی جو کومن بیلٹ میں اچھی کار کر دیگئے مظاہرہ کرنے والے پیلئرز آئے انہوں نے جو ہے جو میڈلز دیا ان کے لیے جو ہے باقعدہ طور پر میٹنگ رکھی گئی تھی اور وہ باقعدہ طور پر اپنا گلہ کرتے ہوئے بھی جو ہے وزیراعظم سے نظر آئے تو اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بحال کر دیے گئے ہیں اسپورٹس کے اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو پر موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اسپورٹس جنرلسٹ جعفر حسین صاحب ان کے ساتھ ساتھ آیا ہے عام ریسلنگ کے جنرل سیکٹری ہیں کاشف احمد فاروقی صاحب موجود ہیں ان سے بھی آج عام ریسلنگ کے حوالے سے بات کریں گے ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جعفر محمد خان صاحب جو انٹرنیشنل باسکٹ بال پلئر بھی ہیں اور ان کے لیے خاص کر یہ ہے کہ ان کا پورا گھرانہ ہی جو ہے باسکٹ بال کھیلتا ہوا نظر آیا اور یہ ایک پاکستانی باسکٹ بال پلئر بھی ہیں تو سب سے پہلے جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب کیسا دیکھا آپ نے پاکستان کی جو ڈپارٹمنٹ تھے سپورٹس کے وہ بند تھے ایک دفعہ پھر پاکستان کے میان شہباز شریف نے تمام ڈپارٹمنٹ کو بحال کیا ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ہے زبادست کومن ویل گیمز نے پاکستانی کھلاریوں نے جو ہے میڈلز حاصل کیا ان سے دیکھا گیا کہ میٹنگ تھی میٹنگ کے بعد کھلاری گلہ کرتے نظر آئے ان سے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تو کیسا دیکھا اس فیصلے کو وزیراعظم پاکستان کے نو ڈاؤٹ یہ سمجھ لیں کہ جو سپورٹس کے حلقے ہیں اس میں خوشی کے ایک لہر دوڑ گئی ہے اور وزیراعظم کے اس فیصلے کو سب نے اچھا اقدام قرار دیا کیونکہ دوہزار تقریباً انیس سے دوہزار انیس سے تین سال ہو رہے ہیں اب تو اس تین سال میں جو برا حال ہوا ہے پاکستان کی سپورٹس کا اور جو جتنے بے روزگار ہوئے سپورٹس کی پرسنیلٹی جو کھلاڑی تھے ہمارے اس کے بارے میں کہنا بڑا عجیب ہوگا کیونکہ بلکل ہی وہ لوگ جو ہیں جو روزگار کی تلاش میں تھے وہ کیونکہ سپورٹس جو تھی ایک طرح سے رک گئی تھی پاکستان کی بلکل ہی کچھ نہیں ہو رہا تھا کوئی کوئی ایک یہ سمجھ لیں کہ جتنے کھلاڑی تھے وہ آگے بڑھنے کی جست جو ختم ہو گئی تھی ان میں تو کوشش یہی تھی کہ کسی طرح ان کے اندر ایک انرجی لائے جائے کھلنے کا ایک ایک وے دکھایا جائے تو وزیر اعظم کا ایک فیصلہ بڑا اچھا اقدام ہے انہوں نے جو اس فیصلے پر عمل درامت کیا ہے اور اور دپارٹمنٹ کو بحال کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کھلاڑی جن کو نکالا گیا تھا ان کو قبل آتے ہیں واپسے اپنے ان کے محکموں کی جانب اگر وہ کھلاڑی بھی واپس آ جائے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا وہ کھلاڑیوں بے روزگار ہوئے تھے اگر وہ آ جاتے ہیں ان کا روزگار لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں پاکستان میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا سمجھتے ہیں کہ یہ کومن ویل گیمز میں جو کارگردی تھی کھلاڑیوں کی یہ سہرہ بنتی دکھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح میڈلز لیے ہیں جس طرح آپ کے جو ہیں نا اسلامک سیلیڈیٹی گیمز میں میڈلز حاصل کیے گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ واحد لوگ ہیں خاص طور پر عرشد ندیم ہو گیا خورم دستگیر صاحب ہو گئے اور اس کے علاوہ جتنے پلیئرز ہیں سب کی میں بات کروں گا صرف ایک دو کی نہیں جس نے میڈل حاصل کی ان کی تو بات کرنی بھی چاہیے لیکن جنہوں نے نہیں حاصل کی جنہوں نے پارٹسپیشن لی ہے اور اس میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو میں کہتا ہوں ان کو بھی شامل کیجئے کہ جس طرح ان سب کی وجہ سے ایک اچھا ایک اقدام لیا ہے وزیراعظم نے اور سپورٹس دیکھیں پاکستان میں زیادہ تر سپورٹس سے زیادہ لگے ہیں لوگ میں اس لیے کہوں گا کیونکہ یا تو سیاست ہے پاکستان میں یا سپورٹس ہیں یہ دو چیزیں ہیں جو زیادہ تر لوگ توجہ کا مرکز ریتی ہیں تو سپورٹس ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں اگر کوئی سیاست میں بھی ہے اس ٹائم تو وہ بھی سپورٹس کھیل کریا ہے تو بنیادی چیز ہی آپ کی سپورٹس ہے اگر اس کے بنیادی چیزوں پر پابندی لگ جائے گے اس کو آگے نہیں بڑھائے جائے گا ان کھیلوں کو ختم کر دیا جائے گا تو میرے خیال میں وہ معاشرہ جو ہے آگے نہیں بڑھ پائے گا اب آپ دیکھیں نا کتنی اب میں آج کی بات کروں گا جس طرح آج میں یو بیل سپورٹس کامپلیکس میں موجود تھا وہاں انڈر نائنٹین کا جو ہے نیشنل چیمپنشپ جاری ہے تو اس میں جو سابق پلیئرز تھے ان کے چہروں پر خوشی تھی جتنے پلیئرز کھیل رہے تھے ان کے چہروں پر خوشی تھی تو ایک چیز نظر آ رہی تھی ایون آپ کے خالف سجاد کھوکر جو اب یہ حالی میں آپ کی فیڈریشن کے ہاکی فیڈریشن کے صدر بنے ان کا ایک بڑا اچھا بیان آیا ہے کہ اب وہ ہاکی کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے اسی بلندیوں پہ لے جائیں گے جس طرح پاکستان کا ماضی تھا ہاکی میں اپنے ماضی کو دوبارہ جو ہے نا وہ کھڑا کریں گے تو اس طرح کے بہت سارے لوگ لوگوں میں جو ہے نا وہ جذبہ بڑھ گیا ہے جو بڑھ گیا ہے جذبہ بڑھ گیا ہے کاشی محمد فاروقی صاحب کیا کہیں گے ڈپارٹمنٹ کی بہالی پر سب 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 سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے تین چار سال پہلے جو ایک دپارٹمنٹ میں بند کر دیتے اور چھوٹی ڈپارٹمنٹ سے لے کر ایک گریڈ والے بی گریڈ والے ڈپارٹمنٹ پہلے ہو گئے تھے جس کی ویسے بہت سارے ہمارے پیئرز بے روزگار رہو تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کھولا گیا جائے گا جا فر بھائی نے بولا ہے ڈپارٹمنٹ کھولنے میں جو پچھلے جو لڑکے تھے جو کھلاری تھی ہے جو پرانے جل دیکھ 15-15 سال سے اس ڈپارٹمنٹ نوگری کر رہے تھے اور کھیل بھی رہے تھے کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا دوبارہ ان کو لائے آئے گا اور نئے کھلاریوں کو کے ارسلے نو نیو کھلاریوں کو اپائنمنٹ لیٹر ملے گا یا کانپلیکٹ پہ ہی چلتا رہے گا کانپلیکٹ چلے گا تو اس کا کوئی میار نہیں ہے آج یہ حکومت ہے کل دوسری آئے گی اس کے بعد کوئی اور آئے گی سب کی اقدامت آ رہے گی مگر ڈپارٹمنٹ بہال ہو رہا چاہیے تاکہ تمام کھلانیوں کو بلدو زیادہ میں ڈپارٹمنٹ بہال میں تو اچھی خبر ہے یہ جاوید صاحب کیا کہیں گے آپ جس وقت باسکٹ بال کھلا کرتے تھے اس وقت ڈپارٹمنٹ بہال ہوا کرتی تھی بیچ میں گیپ آیا دوہزار انیس کے بعد یہ پابندی لگی اور ہم نے دیکھا کہ دوہزار انیس کے بعد یہ ساری چیزوں کا سلسلہ بند ٹوٹل ہو گیا اس ڈپارٹمنٹ کا تو باسکٹ بال میں اس وقت کیا پوزیشن تھی اور اس وقت کیا پوزیشن ہے باسکٹ بال میں ڈپارٹمنٹ بہال ہوتا کہ ہمارے نیشنل چپے شیپ ڈیویزن لیویل کے ڈیویزن نیشنل چپے شیپ یہ ہماری فیلیشن ہے کراتی تھی اس کے بار سے دوہزار انیس کے بعد سے آج دوہزار بائی سے اس کے اندر ہمارا باسکٹ بال کا جو نیار ہے بہت ڈاؤن آیا اس کے بعد ڈپارٹمنٹ بننے کے بعد بڑے ہمارے جو اچھے کھلاری تھے بیچارے بے روزگار ہو گئے کچھ واپ ڈا میں تھے کچھ ریلوے میں تھے کچھ نیل میں تھے جو کانٹک بیسیس پہ تھے وہ بیچارے بے روزگار ہونے کے بعد ان کا یہ حال تا کہ وہ منتے تلنے کرتے تھے کھلاری دوسرے ڈیزر ہو کی کہ ہمیں رکھ دیا جائیں جس لئے سے ان کا گزر بسر نہیں ہو رہا لیکن آج جو فیصلہ ہوا ہے بڑا اچھا ہوا ہے اور کھلاریوں کے حق میں بہت بہتر ہے لیکن کانٹک والی جو جوبیں یہ ختم کی جائیں اور پرمٹ جوب دی جائیں جس سے کھلاری کے لیے ایک سیفتی اور اس کو سکور ہو بلکل سکور ہے اسی پہ جعفر صاحب سے بات کریں جعفر صاحب یہ کانٹک بیس جو ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ اس سے کھلاریوں کو تو تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوتا وقتی طور پر اگر انہیں ٹوٹل طور پر جوب دے دی جائے کانٹک بیس ہزار دیا جائے جو پیلیر سے ریگولر پیلیر سے اچھے پیلیر سے تو سمجھتے ہیں یہ ایک اچھا کام ہوگا ڈپارٹمنٹ کا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پرائیوٹ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ایک دل سے ہائر نہیں کرتے کیونکہ ان کا ایک پورا ایک رول ہوتا ہے ریگولیشن پہ چلتے ہیں اور کانٹریک پہ رکھتے ہیں اور اس وجہ سے کانٹریک پہ رکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک کھلاڑی ہو یا جو بھی جس کو جوب دی جاتی ہے اس کا پورا میار دیکھا جاتا ہے اس کا تسلسل دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس تسلسل سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے جس کھیل کے لیے جس ڈپارٹمنٹ کے لیے اس کو رکھا گیا ہے آیا وہ پورا اس میار پہ اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا تو یہ کانٹریک پہ رکھا جاتا ہے لیکن ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سالوں سال کانٹریک پہ رہتے ہیں وہ پھر غلط ہے آپ کو جو ہیں زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں جو انٹرنیشنل کانون ہے وہ تین مہینے کا ہے اور میرے خیال میں دو سال کا ہے دو سال سے زیادہ کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا تو میرے خیال میں جو آپ کے کانٹریکٹ وائز جو پلیئرز ہیں ان کو جو ہیں دو سال بعد تو پرمنٹ کر دینا چاہیے حالانکہ اس طرح کے پالیسز پہلے بھی آئی ہیں لیکن اس میں عمل درامت نہیں ہوا تو اس طرح کے عمل درامت اگر کیا جائے کہ جو کے باستلاحیت پلیئرز ہیں جو کے باستلاحیت آپ نے کانٹریکٹ پہ کھلاڑی لی ہیں ان کو جو ہیں پرمنٹ کر دیا جائے تاکہ جو ایک انسان کے اور خاص طور پر کھلاڑی کو جہاں ایک جستجیو ہوتی ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے بلکل جستجیو زیادہ بڑھ جاتی ہے کاشی محمد فاروقی صاحب ہے آپ جنرل سیکٹری ہیں سندھ آم ریسلنگ کے تو کیسا میعار دیکھتے ہیں آپ سندھ کے اندر جو ہے جس کسیم کے ایونٹس جو مختلف نقید ہوتے ہیں عام ریسلنگ کے اس حوالے سے کیا گئیں گے دیکھیں آپ ریسلنگ کی بات یہ ہے کہ یہ اولمپک گیم ہے یہ نون اولمپک گیم ہے مگر انٹرٹیننگ گیم یہ جو آج کار پورے میڈیا میں اور اسکولوں میں کولیجوں میں کھرا جاتا ہے کم خرچ ہے اور یہ ہر جگہ کھرا جاتا ہے انڈور بھی اور آنڈور بھی ہاں جاتا آپ نے جیسے کہ جو کی بات کی ہے تو ہمارے ان جب بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں جو نہیں تھی تو چھوٹے والے ڈپارٹمنٹ کو چھوٹے کھیل والے گیم کو کیسے لیں گے تو یہی بچہ ہے کہ گیم چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو گیم گیم ہوتا ہے اس میں بچوں کو آگر جب تک سیکیور نہیں ہوں گے کہ ہماری جو پکی ہے تو وہ پھر ان کا دماغ جو نا کہیں اور ڈائیورڈ نہیں ہوگا میں دوسری جگہوں میں نہیں ہوگا پھر وہ مسلسل اپنا کھیلیں گے کھائیں گے پییں گے پڑیں گے پھر اپنا گیم جو نا صحیح طریقے سے کرتے گے جب تک ان کو چھوٹ پروپر مل جائے گی تو وہ اس کو اور بہتر طریقے سے کریں گے وہ پاکستان کا نام کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے یہ کومن بیل گیم میں 52 ڈیرز کے بار پاکستانی ایتھلیٹ میں میڈل لیا ہے اس میں ایتھلیٹک میں یہ بہت بڑا خوش آئین ہے ایتھلیٹک میں ویڈ ڈیفٹنگ ہو گیا اپنے ریسلنگ ہو گیا اپنے جوڈو ہو گیا ہند میں ماشاء اللہ اور ایسے گیم میں بہت سوائے پڑاڑی ہیں مگر ایک جگہ یہ بھی آتی ہے سیلیکشن میں اور اپنی منوکلی بھی ختم ہو چاہیے اچھے لوگ آنا چاہیے اب وہ یہ پرانے کسی ٹھیک ہے جو انہم میں نہیں آپ نے بات کی ہے مونو پولی مونو پولی کس کی ہے کس گیم ہے ایسے ہر گیم میں ہوتی ہے مونو پولی چل رہی ہوتی ہے آپ کے عام میں کس کی مونو پولی ہے ہمارے فیڈریشن میں جو روئے کرتے ہوں ہر سال کا ٹھول رہاں پر بارہ بارہ سال کے ٹھول ہے مگر اب جو انہیں جس طرح ڈال بڑھ رہے ہیں اس پر ٹکٹ ہے تو پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی کھناڑی یا کوئی لڑکی ہے لڑکے جا سکے کیونکہ اب دوڑاگ سے دھائی لڑاگ سے زیادہ بلکل جاور صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں بڑی اچھی بات کر رہا ہے کیونکہ مونو پولی ختم ہونی چاہیے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کس گیم میں مونو پولی ہے کس میں جو اینا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے کون ہیں کون فیڈریشن کے لوگ ہیں کیونکہ یہ خود ایک فیڈریشن کے جنرل سیکیرٹری ہیں یہ واضح طور پر بتا سکتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں پرابلم کرتے ہیں جس کو ریزولف کرنے کی ضرور ہے ایسے کاشیف صاحب اس میں کھلاڑیوں کا ہی نقصان ہے وجہ یہ کہ جیسے کہ سیلیکشن کے وقت آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرس ان کے اپنی ہیٹ کی اپنے ٹرائل ہوتے ہیں اور ٹرائل کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوئی تھی اس میں پرابلم آ جاتا ہے اس میں مزید بات بھی کریں گے جامد صاحب ہے آپ کی طرف آتے ہیں جس طرح پرابلم کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کراچی میں باسکٹ بول کے الیکشن ہی نہیں ہوئے اسکوٹ نہیں ہوتی بھی نظر آئی اس پر کیا کہیں گے آپ اصل میں ایک تو کوویڈ تھا بیچ میں کوویڈ کے حوالے سے تھوڑا سا پرابلم آئی سکول کالیج ڈیویزنز اور صبح میں جو ہمارے سلی لیول کے اوپر باسکٹ بول بلکل رک گئی اس کے بعد ہماری پاکستان باسکٹ بول فیڈیشن نے بڑا اچھا ایک اخدام کیا ہے کہ تمام پورے پاکستان میں جو ڈیسپیوٹ تھا اسو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سکولنی کا ایک پروغام رکھا ہے کہ تمام کلپس کو دیکھا جائیں اور اس میں جو کلپ کھیل لیں اور جن کے ساتھ زیادتی ہیں اور جن پلیڈرز کے ساتھ یا جن کلپوں کے ساتھ اس کی سکولنی ہو جائیں اور سندھ اولمپک کو انہوں نے یہ جاویز صاحب کچھ یاد ہے کہ اس وقت کتنے کلپس جو ہے پاکستان کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں کراچی میں پہلے جو تھے کسی ٹیم کے اوپر کراچی کے اندر 47 کلپ تھے پھر 27 ہوئے 27 کے بعد 17 ہوئے 17 کے بعد اب صرف 6 کلپ کراچی میں کام کر رہے ہیں جن کے الیکشن ہوتے ہیں اچھے 6 کلپ کام کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوٹ بھی موجود نہیں ہے باسکٹ بال کا سوائے ایک کوٹ کی جو آرام باگتے ہیں جی جی اصل میں کیمسی نے کچھ گراؤن جو تھے جیسے آپ کا کشمی روڈ کا گراؤن تھا بڑی مہنس سے بنایا گیا اس ٹیم پہ تقریباً دس پندہ بیس لاکھ روپے لگا کے اور توردے میں سیکنڈ نہیں لگایا اس کے علاوہ اور بھی کورٹ سے دوسری لاکھوں کے اندر نازعباد پول کے نیچے تھے چھے نمبر پہ تھے جی جائے کہاں کیونکہ جاوید صاحب جو ہے نا اسے ایف گیم کے سلور میٹلیس بھی ہیں بڑے اچھا ان کی کاوشیں ہیں خاص طور پر باسکٹ بول میں میں یہ کہوں گا کیونکہ باسکٹ بول اتنا زیادہ کھیلا جاتا ہے کہ ہر اسکول کالیج میں یہ گیم کھیلا جاتا ہے اور ہر پرائیویٹ اسکولوں میں جو ہے نا وہ بقاعدہ انہوں نے اپنا ایک وہ پورا بنایا وایا کوٹ ٹائپ کا اور اس میں جو ہے نا بچے بچیاں باسکٹ بول کھیل رہے ہوتے ہیں میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جتنے ماضی میں جتنے ٹورنمنٹس ہوتے تھے وہ اسکول کالیج میں ہوا کرتے تھے تو وہیں سے نکل کے پلیئرز آتے تھے آج جس طرح جاوید صاحب ہیں انہوں نے بھی اسکول کالیج سا ہی یقیناً کھیل گاب جو ایک چیز ہے کہ اب ہمارے پاس صرف جینہ چھے کلپت رہ گئے ہیں جس طرح جاوید صاحب کہہ رہے ہیں ماضی میں چمون پچپن ہوا کرتے تھے تو یہ تو فقدان نظر آرہا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر کھلا جاتا ہے تو یہ کنر پلیئرز ضرور نکل کر آتے دیکھیں شہزادہ مہین صاحب جس طرح کاشف صاحب نے کہا نا کہ مونو پولی کا حصہ ہے لوگ اپنے اسر اور اسرخ استعمال کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باسکٹ بول میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مونو پولی کرتے ہیں جو کہ اپنے گراؤنڈ کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گیمز کرواتے ہیں اپنے فنڈز کیلئے جمع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہنے لوگ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کی جب کروائی ہوں گی تو کیسے آگے بڑے گا میں نے دیکھا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسکول کولیجز میں کھیلا جاتا ہے آج بھی کھیلا جاتا ہے لیکن وہاں سے پلیئرز کو نہیں لیتے یہ لوگ کولیج لیول پر ٹورنمنٹ کرواتے ہیں آج میرے خیال میں جو غلام محمد صاحب ہیں جو کہ فیڈرشن کے صدر ہیں میرے خیال میں کراچی کے صدر ہیں وہ جس طرح کے ٹورنمنٹس وغیرہ کروا رہے تھے ہیں نو ڈاؤٹ وہ ایک اپورچونٹی تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گراؤنٹ پہ اپنے جگہ پہ اپنے اس پہ وہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اسی چیز کو آپ مختلف اسکولوں میں کروائیں مختلف کولیجز میں کروائیں تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھ کے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نہیں کھیل رہے ہوتے وہ ان میں بھی ایک جلوہ پیدا ہوتا ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی کھیلیں تو اس طرح پرموٹ ہوتی ہے کھیل کوئی بھی کھیلو اگر آپ ایک ہی جگہ پہ کروائیں گے ایک ہی آپ نے وینیو رکھا ہوئے ٹیموں کو آپ شام میں بلائیں گے رات کو سات بجے تو دیکھنے والا کون آئے گا ایک چیز ہے کرانچی باسکٹ بول کے جو صدر ہیں اقلام محمد صاحب وہ ایونٹ آرام باگ پہ کورٹ پہ ضرور کرا رہے ہوتے لیکن ہم نے دیکھا کہ تمام میچز زیادہ تر جو بھی ایونٹ ہوتا ہے وہ شام سات بجے کے بعد شروع ہوتا ہے شہزادہ مہین صاحب یہ کھیل زیادہ تر انڈور کھیلا جاتا ہے ٹھیک ہے انڈور کے علاوہ کیونکہ رات کو لائٹوں میں کھیلا جاتا ہے تو یہ ریزن ہوتا ہے بیسلی اصل ریزن تو جاوید صاحب جاوید صاحب بتائیں گے اصل میں وجہ یہ ہے کہ شام میں ہمارے کچھ بچے جو ہیں وہ جاؤ سے آتے ہیں ملازمت کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں ویسے اسکول لیول کے اوپر اسکول لیول کے اوپر دو بجے ٹورنامر شروع ہونا چاہیے شام پانچ چھے بیٹا ختم ہو جانے چاہیے کہ سات بجے بچے اپنے گھر پوچھ جائیں ٹھیک ہے جو حالات آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے ہیں اس سے تھوڑا سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہم لاتے تو ہیں لیکن اس کے بعد اس کے پیلٹس بچے ہی بولتے کہ بچے ہمارا لیٹ آتا ہے پھر وہ اگنی دفعہ بھیجتے نہیں ہیں اچھا اب آگیا دوسری چیز ہمارے پاس پنجاب کے اندر سپورٹس ہی سوی چلتی ہے کہ ایک مہینے میں تورنامیٹ فیصلہ باد ہوا ہے دوسرے مہینے میں سرگو داتی سے مہینے میں لاہور چوتھے مہینے میں پنڈی ہمارے پاس کراچی کے علاوہ کسی شہر میں تورنامیٹ نہیں ہوتا باسکٹ بول کا بہت اچھا اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے پہلے سینی سپورٹ بورڈ ہمیں سپورٹ کرتی تھی سینی سپورٹ بورڈ کبھی کیم لگاتی تھی کراچی میں پنڈہ دن کا باسکٹ بول کی حوالے سے پنڈہ دن ہیڈراباد پنڈہ دن ملپوخاز پنڈہ دن لڑکانہ پنڈہ دن سکر اب فنڈ نہیں ہونے کی وجہ سے اب کوئی کیم نہیں لگتا فنڈ تو آتے ہیں لیکن ان سے بات کرتے ہیں اب کوئی فنڈ نہیں ہے لیکن وہ لوگ فنڈ لے لیتے ہیں مطلب جو اختیار نہیں رکھتے سر یہ کتنے عرصے دراز سے یہ چیزیں ایک موٹیوی دکھائی تھے سر یہ تقریبا پچھلے پندہ بیس سال سے باسکٹ بول کا میار جو ہے کراچی کا ہمارا ڈاؤن چلے گیا نہیں اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں میں نے وہ دور بھی دیکھا جب خان صاحب ہوا کرتے تھے وہ ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں ایک باسکٹ بول جانا بڑی پروان چڑی تھی اس کے بعد ناصر صاحب تھے جن کو ہم نے خود دیکھا کھلواتے ہوئے اسی آرام باغ کی بائیں بات کر رہا ہوں وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ بلکل سینٹر ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ پہلے ناصر صاحب تھے اب غلام محمد صاحب آگئے تو مقصد یہ ہے کہ کھیل آگے بڑھنے کی بجائے بیک پہ آگیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے کولیجز میں جا کے کھلنا یا کھلوانا یا ٹورنمنٹ کروانا چھوڑ دیا مجھے یاد ہے کہ کانٹریکٹر ریا ساب تھے آگا خانی نیوورٹی میں تو وہ کرواتے تھے اور ان کا ایونٹ سکول کولیج میں مشہور تھا وہ ہر دو مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد ان کا ٹورنمنٹ ہوتا تھا ان کے بھلے سے وہ کسی کی سپورٹ حاصل ہو نہ ہو ٹورنمنٹ ضرور ہو ملتی تھی نیچے سی اسکول لیبل سے یا نیچے 20 سال پہلے ہم لوگی کھلتے تھے 20-25 سال پہلے پہلے انٹر اسکول ہوتا تھا باپ آئے دا ہوتا تھا ہر گیم کا کرکٹ ہو فڈبال باسکٹ ہرے گنگا پھر اس کے بعد آپ انٹر کالیجید ہوتا تھا انٹر بوڈ میں انٹر بوڈ کی ٹیم بنتی تھی انٹر کالیجید میں انٹر کالیجید ملتی تھی پھر وہ پورے پاکستان میں کھیتے تھی اب وہ 10-12 سال میں کچھ نظر نہیں آرہا کیونکہ کالیجوں کی اسکولوں کی فیز بھی محب ہو گئی ہے جو پہلے پیسے آتے تھے اس کے 50 روپے وہ کالیج میں جمع ہوتے تھے تو دو ہزار بچہ اسکول میں کم از کم ایک لاکر پہ جمع ہوتے تھے جس کی ایسے یہ ٹور کرنے تھے اب وہ چیزیں بلکل بڑی کام بھی بات اسی پہ جعفر صاحب سے بات جنہوں نے جو نوشت کے طور پر بچے جمع کر دیا کرتے تھے وہ ایک چیز کام آ جاتے تھے لیکن ایسا اب کیوں نہیں ہوتا آپ تو زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں دیکھیں اب تو آپ کے سپونسرز زیادہ مل جاتے ہیں آپ کو کھیل ایک ٹورنمنٹ کیلئے سپونسر سلاش کرنے کے لیے پورا سکول جڑ جاتا ہے یا پورا کالج جڑ جاتا ہے سپونسرز مل جاتے ہیں آپ کو آرام سے لیکن وہ میار نہیں وہ میار کیوں ختم ہوا اس کا ریزن ہی ہے یہ کہ آپ نے جعویز صاحب کی بات بہت شاندار ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ پہلے جو ہوا کرتے تھے کھیل مختلف ڈسٹرک میں ہوا کرتے تھے مختلف شہروں میں جا کے ہوا کرتے تھے وہ چیز ختم ہو گئی یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے سپورٹ کے لئے لیکن ایک دیوزن میں کھڑوگے کر رہی ہے پورے پاک کراچسن میں نہیں کر رہی ہے پورے سن میں جائیں پورے سن کے اندر ٹورنمنٹ کھاں ہو رہے ہیں باسکٹ بول کے درانے چاہیے اورگنائزر کیا کرنا ہے اورگنائزر کیوں بیٹھے ہیں ہر دیوزن کے اندر کراچی ہیدھاباد لارکانہ بیپورخاص سن میں رکھیں لیکن پچھلے بیس بائیس سال سے آل سن ٹورنمنٹ سن میں ہوا ہی نہیں صرف کراچی کہنا جو ٹورنمنٹ کراچی چمپنشپ بس جاویز آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے اس میں ٹورنمنٹ نہیں ہوئے ڈسٹک سزا پر رونے چاہیے تھے وہ چیزیں ختم ہو گئی تو کیا وجوہات ہیں جو اب بہت سی چیزیں بہت واضح ہو گئی سپونسر آپ کے پاس آ جاتا ہے چل کر لیکن چیزیں ہوتی دکھائی نہیں دے رہی لیکن سن میں جو کھیلوں کا زبو حالی کا شکار ہوئے ہیں سارے تمام کھیل اس کا ریزن ہی ہے آپ کے بہت ساری اسوسییشنز بن گئی بہت ساری آپ کے فیڈیشنز بن گئی اور کھیل کہاں چلا گیا سب نے کمانے کا دھندہ بنا لیا اور کہیں نہ کہیں سے سپونسرز کو پکڑ لیا کہیں نہ کہیں سے سندھ گورنمنٹ کو اپروچ کر لیا تو وہ جو میار تھا وہ میار پیچھے رہ گیا جو حق دار تھا وہ پیچھے رہ گیا اب جتنے لوگ ہیں وہ چاپلوسی والی لوگ وہ سب آگے 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 ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ میں لوگ جو چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں جو آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو ہر گیم کے لیے اماؤنٹ بھی مل جاتا ہے اور یا ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن جو جنین بندہ ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے بلکل پیچھے رہ جاتا ہے آم رسلنگ میں کتنی مولپولی ہے کاشف داب کیونکہ آپ جنرل سیکٹری ہیں سندھ آم رسلنگ کے آج سے دس سال پہلے میں نے اس کو ہیڈوڑ کے دلکھے کراچی میں تو میں نے اس کو انٹر چھے بار آپ کو بتا دوں انٹر ڈسٹری کرا چکا ہوں اور چھے بار انٹر ڈیوڈیوڈ کرا چکا ہوں نو بار آن کراچی کرا چکا ہوں یہ پورے ریکارڈ میں بس صرف ابھی کوویڈ کی ویلے سے دو سال ہم نے کچھ بھی نہیں کیا مجھے یہ کیا ہم تو گیم کو پرموڈ کر رہے ہیں اچھا پرموڈ کر رہے ہیں اسپونسرشپ ہے آپ کے پاس میرے پاس سپونسر نہیں لیا سب جو بھی ہم بھار گئے اوزو بچستان گئے تھے تاشکن میں وہاں پر ہم نے ایشن آم ریسلن چیمپنشپ کیلی تھی جس میں بوائس اور گلز سے پہلی بار کراچی اور لاہور کے ملا کر چھے لڑکے اور ساتھ لڑکیاں دیں گی سین سپورٹ بوٹ کا کیا کردار رہا ہے سین سپورٹ بوٹ دیتی ہے سین سپورٹ بوٹ ایک رول ہے کہ جو اس سے ایفلیٹیڈ ہوگا اور ایفلیٹیڈ کے ساتھ اس کے پاس اپنا ایک آنڈ ہوگا یہ دو سال سے یہ ہوگی ہے پہلے بیگر ایک آنڈ کے بھی کام ہو جاتا تھا اب یہ کہ ان کا رول ہے کہ وہ سین ایفلیٹیڈ ہو سین اولمپکس ہے پھر سین اولمپکس کے بعد جو فن دیتی ہے فن دیتی ہے کون دیتی ہے وہ سین سپورٹ بوٹ دیتی ہے ایسیوشن کو وہ ٹورنمنٹ نہیں کران سکتی وہ چیک ان بیلنز رکھ سکتی ہے اپنے پیسے دے کر چیک ان بننز رہتی ہے تو اس کے لیے آپ کا ایک آنڈ ہونا جائیے اور ایک آنڈ آج کھڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ جب سے عمران فان کے کوٹل پر آگیا ہے کہ یہ اسکوٹنی اتنے لوگ آئیں گے اس کی وجہ سے بہنگ بھی وہ تو ایک الگ اشیو ہے نہیں اسے فنڈ نہیں ملنا بلکو فنڈ سی بات تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو کیا وجوہ آتے ہیں کیوں فنڈ ریلیز نہیں کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس پہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو باقادت آتا وہاں سے فنڈ بھی لے لیتے ہیں نسوی بھی کلیر کروا لیتے ہیں کیا وجوہ آتے ہیں میں نے ابھی آپ سے پہلے آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاپلوسی کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے سندھ گورنمنٹ کے پیچھے گھومتے ہیں آپ کے سپورٹ سپورٹ کے میں شامل ہوتے ہیں اور اندر ہی ملے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب کے کام نکلوا دیتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں تو جینین لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہی بات ہے کہ جس کی اپروچ ہے وہاں تک وہ اپنے کام کروا رہا ہے جس کی اپروچ نہیں ہے وہ پیچھے ہاتھ دھوگے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بوڈی بیلڈنگ کی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح وہ سوہل انور صاحب لے کے چلے گا اپنی ٹیم مالدی وغیرہ اور جس طرح ٹیم گئی وہ تو ہم آئے سامنے سب کے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نو سی مل گیا ہے پی ایس بی سے پی ایس بی سے جو نو سی لیا گیا ہے وہ کس دنیا پہ لیا گیا ہے کہ یہ جینین لوگ تھے مقصد یہ ہے کہ وہ بھی تو کچھ نہیں پوچھتے یہ بھی تو سفارشی کلچر ہے پورے پاکستان میں جب اس طرح کے سفارشی کلچر ہوگا تو کون کیا پوچھے گا میں نے وہی بات کی جو اس طرح کی جینین لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں یہ پھر کیا ایسی چیز ہوتی اندر آتی بھی سر پچھے تیس سال پہلے کبھی بھی اس پانسر نہیں رہتے مگر وہاں پر لوگ willing تھے کھیلنے والے اچھے تھے کوئی معاشی ان کو بہران نہیں تھے مگر اب مہمگاری کی وجہ سے اب سپانسر ہیں مگر کھلاڑی نہیں ہے اور بھو لوگ نہیں ہے کھلاڑی تکشف صاحب ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ جس طرح آپ کو بہل ہوئے جس طرح جس طرح بہل ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ دپارٹمنٹ اب بہل ہوئے تو مزید کھلاڑی اب نکل کر آئیں گے کھلاڑیوں کو ایک ڈر اور خوف تھا جس طرح دپارٹمنٹ بہل ہوئے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوکی کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا کیونکہ ہوکی کے دپارٹمنٹ بہل ہو گئے جس طرح سجاد پوکر صاحب نے پاکزان آکیپیٹریشن کے صدر انہوں نے جو اپنا بیان دیا تو سمجھتے ہیں کہ ہاکی ہماری کچھ بہتر ہو جائے دیکھیں ابھی ان کے الیکشن ہوئے ہیں اور آپ کا پتہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے بھی اجازت دے دیئے کہ دپارٹمنٹ کو اپن کیا جائے کھلاڑیوں کو واپس لائے جائے جو کہ بیچارے بیرزگار ہو گئے تھے ان کو لانا بھی چاہیے کیونکہ ان کا حق بنتا ہے فیل حق تو انہی کا بنتا ہے اس کے علاوہ دپارٹمنٹ جب کھلیں گے جوپس نکلیں گی اور آپ کے پلیئرز نکلیں گے تو یہ اچھا اقدام ہے لیکن ہاکی کی اگر آپ بات کریں کہ فائدہ ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ویلنگ ہے ہر کوئی خوش ہے کہ دپارٹمنٹ کھل گیا اب مزید کھلاڑی آئیں گے لیکن ہاکی کو کھڑا کرنا پڑے گا آپ کو نرسری لیول پر کھڑا کرنا پڑے گا آپ کو بنیادیں اس کے مضبوط کرنی پڑیں گی کیونکہ اب ہاکی بنیادوں سے ہلی ہے وہ ایسے نہیں ہلی ہے اب بلکل ہی ڈاؤن ہو چکی اس کو کھڑا کرنے کے لئے ٹائم چاہیے ہوگا ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ آپ جمع آٹھ دن میں آپ کی ٹھڑی ہو جائے گی مجھے مشکل لگتا ہے بلکل مشکل لگتا ہے کاشیف بات کرتے ہیں کام کوئی طرح گراز روٹ جو ہوتا ہے مول گلیوں میں ہوتا ہے پھر سکول پھر کالیج پھر یونیویسٹی پھر انٹرنیویسٹی پھر سکول میں کتنے ہوتے ماشاءاللہ ایلفہ ایڈوکیشن نیڈورٹ کی زیادی تمام جو ابھی سکول انہوں نے جو open کی پندرہ کرانچ پھر کراچی میں ماشاءاللہ پیسے پانچ اکٹی ہو چکے اور یہاں پہ پڑھائی تو بہت زبردہ سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل پہ بہت دن پہ چلتا جس طرح ہم دیکھتے کہ سکول کے اندر بہت زیادہ ہوتی بہت کم سکول ایسے ہیں جہاں پر سرگرمی بہت زیادہ ہوتی ہیں میں دس پندرہ ہی اسکول ایسے ہوں جہاں اچھے سپورٹ سکر 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 ترجی سکر دی زیادہ کھلا رہی ہم نے پچھلے مہینوں میں دیکھا وہاں پہ نیشنل مہین ہاں کاف سکر سکر منیاد بنیاد رکھنے میں بڑا قردار رہają کر رہا رہا ہے لیکن آپ اور وہ سکر مختلف سکول کھول رہے ہیں اور اس میں سپورٹس کو بڑھا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ نرسری لیول اصل میں یہی ہے اور آپ دیکھنا ہے کہ جس طرح ڈوج بول آ رہا ہے ایسے کھیلوں کو ترجیحات دی جاتی ہیں اس سکول کالیج میں اچھے ڈوج بول تو ہوتا رہی ہے لیکن اس کو پرموٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے جعفر صاحب ہے کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو جو ہے اس چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اس گیمز کو کیونکہ ہم میڈیا والے جو ہے بہت زیادہ ایسے گیمز کو ترجیح بھی نہیں دیتے دیکھیں میڈیا کے اگر بات کر رہے ہیں تو میڈیا والوں جو ہےنا ان کے پاس ذرا ٹائم کی کمی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ٹی وی کا دور ہے ڈیجیٹل زمانہ ہے اس میں جو ہےنا بہت فاس چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور کھیلوں کو ترجیح دینے کے لیے صرف میڈیا کا رول نہیں ہوتا آپ کو مکمل سپورٹ حاصل ہونی چاہیے آپ کو گورنمنٹ لیول سے بھی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے آپ کو دیگر سپورٹ بھی حاصل ہونے چاہیے کیونکہ ایک پروفیشنل ایونٹ ہوتا ہے اس کو پروفیشنل بنانے کے لیے آپ کو مختلف مختلف لوگوں کو انوالف کرنا ہوتا ہے تو ڈوجبال نو ڈاؤنٹ بہت اچھا کھیلے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایلفہ ایجوکیشن نیٹورک جو ہے وہ اگلے مہینے ایک آل پاکستان جمناسٹک ٹورنمنٹ کروا رہا ہے اور اس میں تقریباً پچاس سے ساٹھ اس میں سکول پاٹسپیٹ کر رہا ہے ایک بڑا ایونٹ ہے ایک بڑی پاکستان سے پورے پاکستان سے تو ایک بڑا ایونٹ ہے اس کے لیے جو ہے نا اب دیکھیں اس طرح کی سپورٹ میں بات کر رہا تھا چھوٹے سپورٹس کو پاکستان میں اگر چھوٹے سپورٹس کو کوئی آگے بڑھا رہا ہے تو ایلفہ ایجوکیشن نیٹورک ہے جو کہ آگے لے کے چل رہا ہے یہاں تک کیا آپ کے کراچی یونیورسٹی میں بھی اتنے کھیلنی ہوتے آپ کے سندھ میں کسی سکول میں کسی کالج میں میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے سپورٹس ہوتے ہوں ہاں سرسید یونیورسٹی ہے جہاں پہ تھوڑا بہت آپ سپورٹس میں کام کر رہے ہیں لیکن اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس اس کو میں کہہ سکوں کہ میں یہاں پہ سپورٹس ہونے پہلے ہوتے تھے حبیب سکول میں شاہ ولائت سکول ہوتا تھا آپ کا آپ کا حلام عباس سکول ہوا کرتے تھے آگا خان ہوا کرتے تھے یہاں سپورٹس ہوا کرتی تھیں لیکن اب میں گزشتہ تین چار سال سے تو میں نے ان کسی سکول میں نہیں دیکھا کہ کوئی سپورٹس باقاعدہ چل رہی ہے باقاعدہ چل رہی ہے جاوید صاحب آپ بھی آلفہ سکول سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا کہیں گے اس حوالے سے سر دیکھیں اصل میں بچے کو جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس فیزیکل فٹ ہوگا تو وہ آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اسپورٹس ایسے چیزیں کہ پڑھائی میں بندہ فیزیکل فٹ رہتا ہے اس کے علاوہ اپنی ایکٹیویٹیز میں بھی سپورٹس کی وہ فٹ رہتا ہے ایک سمیہ بڑا جو ابھی آرہا ہے کہ ہمارے الفہ کے اندر بارہ اینڈ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور پندرہ دن اس کا پروغام چلتا ہے اور خاص طور پہ ہم انڈے تھاٹین انڈے ففٹین انڈے سیونٹین انڈے نائنٹین چاروں لیول پہ ہم ٹورنمیٹ کرا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بچوں کا میعار ہمیں ملنا ہوتا ہے اور آگے کے لیے ان کی کار کردگی بڑھ ہی ہوتی ہے بچوں کی اور ان کو سولتے بھی ملتی ہے اور اس کے کے لیے بچے ہمارے اپنی پرفارمیز کو شو کر رہا ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے بہت سے سکولوں میں ہوتا تھا دس لڑکے ٹیچر چوئیس کر لیتا تھا وہی فوٹبال وہی باسکٹبال وہی ایک گیم کے بچے تمام گیموں میں چل لے ہوتے تھے یہ بڑا اہم نکتہ ہے جاور صاحب یہ بڑی کام کی بات انہوں نے بتا ہی کہ پہلے جو گیم سوا کرتے تھے اس میں جو ہے دس جو پلیئرز ہوتے تھے یا پندرہ پلیئرز ہوتے تھے وہ تمام گیموں میں گھوم رہے ہوتے تھے دیکھیں اب ایسا نہیں ہے اس کا ریزن ہے دیکھیں بڑی اچھے بات کی جاوید صاحب نے اور کاشف صاحب نے کہ یہ جو سکول اور کالیج لیول پہ جو کام ہو رہا ہے خاص طور پر ان بچوں کے لیے ان کی کٹیگری بنائی جا رہی ہے آپ کے انڈر انڈر ٹویلپ ہیں آپ کے انڈر سکسٹین ہیں آپ کے انڈر ایٹین ہیں اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو اپنے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی طرح لے کے چلنا چاہیے تو اب لوگوں کی تعداد اور خاص طور پر کھلانیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح بڑھ رہی ہے اس پر کالیٹی تھوڑی سی کم ہو گئی اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ کالیٹی تھوڑی سی کم ہو گئی لیکن کانٹیٹی بڑھ گئی ہے ہاں یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ایک سپورٹس کو ترجیح دی جا رہی ہے یہ بڑی کالیٹی اور آپ کے پورے نرسری لیول پر جتنے بچے ہوتے ہیں وہ جب آکے دیکھتے ہیں ایک سپورٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی کھیل کو تو ان میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی کھیلیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے ان کے سٹوٹیوڑا ایلپا ایڈوکیشن نیٹ پر کا اور اس طرح کے ہونا چاہیے میں رہا ہے یہ ہے کہ یہ سکس سے اگر آ رہے ہیں تو ان کے داخلہ سپورٹ بیس کی بنیاد پر 40 سے لے کر 60% ڈسکاؤنڈ ہوتا ہے ایلیو میں ایلیو کی پیس تمام جگہ پر سٹیٹی ویکنڈ جتنے بھی سکول ہے اس پر زیادہ ہے تو یہاں پر بھی اب ایلیو پر جب بچے جاتا ہے تو یہ اس کو باق آئے گا اسکولرشپ دے رہے ہوتا ہے جی 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 بڑا اہم رول عطا کرتا ہے جس طرح ابھی کاشیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکولرشپ دی جاتی ہے ہم تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو پلیئر سے ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بھی اسکولرشپ مل جائے پلیئر جا کر وہاں پر اپنا کام کرے لیکن جس طرح الفا کی بات کر رہے ہیں یہاں پر اسکولرشپ ملنی تو یہ بہت اچھی چیز ہے دیکھیں یہ ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے جس طرح کاشیان اقبال صاحب الفا ایڈوکیشن نیٹور کے ڈائریکٹر ہیں ان کا بڑا رول ہے انہوں نے جو ہے نا پہلے ہی اپنی بریفنگ میں کہہ دیتے ہیں جو اچھا پلیئر ہوگا جو اچھا کھلاری ہوگا اس کو ہم اسکولرشپ دیں گے تو یہ اچھا اچھی بات ہے کہ آپ کا جب او لیول یا اے لیول پہ جاتا ہے بچہ تو اس کو اسکولرشپ مل جاتی ہے اور وہ کھیل اسی وجہ سے کھیل رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے یہ اچیویمنٹ ہے کھلاری کے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کا ایڈوکیشن نیٹورک تو کام کر رہا ہے لیکن یہ چیز باقی جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے ہاں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی فیڈریشنز میں جو مختلف فیڈریشنز بنی ہوئے جس طرح اسکریبل کی آپ نے اس دن بات کر رہے تھے اس کی ہو گئی یا دوسری فیڈریشنز ہو گئی اس میں بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں نیشنل لیول اپنا نیشنل کلر حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد باہر انٹرنیشنلی سکولرشپ پہ چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نقصان پھر فیڈریشنز کا ہو جاتا ہے نقصان پھر پاکستان کا ہو جاتا ہے کہ بھائی اب جس پلیئر کو تیار کرنا ہے اس کو جو ہے نا تیار کرنے کے لیے ٹائم لگے گا لیکن جس نے نیشنل چیمپنشپ بن گیا تھا اس کو انٹرنیشنل کھیلنا تھا وہ تو نکل گیا باہر یہ مسئلہ بھی آتا ہے فیڈریشنز کے درمیان میں تو ایڈیوکیشن لیول پہ سکولرشپ دینا بہت اچھا اقدام ہے اور خاص طور پر میں یہ بات کروں گا کچھ ایسے بھی سکول ہیں جو کہ لیاری کے چار بچوں کو انہوں نے جو ہیں سکولرشپ دیے جو کہ صرف اور صرف فٹسوال کھیل رہے ہیں فٹبال کھیل رہے ہیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ایسی جگہ سے جہاں پہ فٹبال کا گڑھ مانا جاتا ہے اگزامات کی بات ہو رہی ہے تو جاوید خان صاحب ہے کیا کہیں گے ہم دیکھتے تھے کہ ماضی میں جو ہے کوٹا سسٹم پہ جو ہے داخلے ہوا کرتے تھے لیکن اب ایسی چیزیں نہیں ہوتی سر اس کو سب ختم کر دیا گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی اچھا بچہ ہوتا تھا تو تمام اسکول کالیج کے جو تیچر ہوتے تھے وہ تیاری میں ہوتے تھے کہ کس اکیڈیمی سے اچھا بچہ نکل لائے اور اس کے ایگزام ختم ہونے سے پہلے اس کو آفر دے دیا کرتے تھے ڈی جے والے ایسی ایم کالیج کے گورنمنٹ کامرس ان کے جو تیچر ہوتے تھے سپورٹ ٹیچر وہ پہلے بچے کو آفر دے دیتے تھے بھائی آپ نے پاس آؤٹ ہونا ہے تو ہمارے پاس آنا اور کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ میار تھا اس ٹیم پہ اچھا اس سپورٹ بورڈ نے چیز ختم کر دیئے پہلے انڈر 14 انڈر 16 انڈر 19 انڈر 21 یہ چار سپورٹ ٹرنمیٹ ہر لیول پہ چلتے تھے اور ہر گیمز میں یہ بند کر دیئے گئے اچھا اس کے علاوہ کراچی میں اکیڈیمیاں بہت تھی کلب بہت تھی لیکن اب کلبوں میں بھی جنیر لیول کا کوئی ٹرنمیٹ نہیں ہوتا ہے اب ہوتا ہے تو انڈر ایگ نہیں دالیا انہوں نے اپن ٹرنمیٹ ہے اپن میں بتائیں کہ چھوٹے بچے کہاں جائیں گے ایج بچوں کی اس سے نرسری نکلتی ہے ہمارے پاس نرسری نکلتی ہے اسی سے ہمیں کراچی ڈیویزن، سینڈ کو اور پاکستان لیول کو ہمارے بچے ڈیزپ کرتے ہیں بلکل کشید آپ کچھ کہہ رہے تھے اس سوال سے بات کر رہے ہیں اس کا میں تھوڑ تو آپ کو ڈیٹیل کر دوں پہلے ایڈیویشن جو ہوتے تھے اسپورٹ بیس پہ بلکل صحیح ہوتے تھے میکرک سے کالیج جیلیل پہ آتا تھا اور وہ ہوتا ہے مین آپ کا یعنی کہ کی وہاں سے پھر بچہ انسٹی لیول پہ سیلیکٹ کرتا ہے کہ میں انجینئر بن ہوں گا یا ڈاکٹر بن ہوں گا میرا خود اسپورٹ بیس پہ داخل ایڈیویشن ہوتا تھا آدھان جی سائنس کالیجی نببر بن تھا اب یہ نقصان ہو گیا کہ ایڈیوکیشن اور اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو دونوں ایک کر دیا پہلے ہی دونوں الگ رہتا اور اس پہ لے آئے سی اے پی سیسٹم اب اس کی بنیاد پر اسپورٹ بیس کے داخلہ اب نہیں ہوتے صرف یونیسٹی میں وہ بھی این ایڈی میں چار سیٹے ہیں پہلے وہاں پر ہوتی تھی بیس بیس سیٹے ہیں اب چار سیٹے میں وہ کرکٹ کے یا ہنکی کے ٹیم والے ٹیم وہ نہیں لیتے وہ لیتے ہیں انڈیویجن ٹیم کی ٹیبل ٹینس جس سے دو بچوں سے ٹیم بن جائے سکوائز دو بچوں سے بن جائے روین تین بچوں سے بن جائے اسپورٹسمن کا باقی سب کا 85 سے اوپر لیتے ہیں مگر اسپورٹسمن کو یہ فائدہ تھا کہ 55% لیا انڈیو میں تو اس کا they should be go to انڈیویچر اسپورٹ بیسیز یہ بڑا فائدہ ہوتا تھا جا کے انڈینئر بن جاتا تھا یہ مثالیں بہت ہیں راشتتی بھی اینڈی دے پڑھے ہیں سہید انور نے اسپورٹ بیس پر نہیں لیا تھا پڑھائی میں انڈینئر کمپیوٹر میں سائنس کیا بہت سے لوگ پہلے لکھے اس کی مثال ابھی بھی ہے بلکل مثال ابھی بھی ہے جعفر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کاشف صاحب کے بڑا انہوں نے تذیہ کیا اس چیز کا کہ باقادہ تو کوٹہ سسٹم کے حوالے سے تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کاشف صاحب اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے بڑی ایکسلنٹ بات کی اور پوائنٹ ایبل بات کی ہے تو پہلے جو ہوتا تھا بلکل آپ کو جو ایڈمیشن ملتا تھا وہ کوٹہ سسٹم پہ ملتا تھا اسپورٹس کوٹہ بہت امپورٹنٹ تھا آج ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ اسپورٹس پہ لوگ اس لئے ترجیحات دیتے تھے کہ اسپورٹس کھیلو اسپورٹس کھیلو اور ہمارے ملک کی اسپورٹس اس لئے آگے بڑی ہوئی تھی اور ہاکی سکواش آپ کسی بھی کھیل میں چلے جائیں اسپورٹس کے اگر ایڈوکیشن آگے جائے تو میرے خال میں اور اسپورٹس کے لوگ بھی نکلیں گے اور ایڈوکیٹڈ لوگ بھی نکلیں گے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیٹرسی ریٹ ہے وہ بہت ڈاؤن چلا گیا اس کو بڑھانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے بہت محنت چاہیے اور بڑھ سکتا ہے اسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا آپ کے حکام بالا کو اگر اس پہ توجہ دیں گے تو میرے خال میں آگے چلے جائیں بالکل ٹائم کم بھی ہے اور آپ نے جواب بھی مکمل کر دیا جعفر صاحب ہے جعفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کاشف احمد پاروکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب ذلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہیں اسے کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بار